سبھی کو پریز روچہ مسکے سبھی کو پریز روچہ مسکے سواغت ہے پرمیشے کی جیویت حضوری میں آج کا پرکاشن میں کہہ سکتا ہوں کہ یوٹیوب پر پہلی بار ہے یہ آج کا پرکاشن آپ کو احران پریشان کر دے گا جب تک آپ اس کو سنوگے نہیں پورا آج کا پرکاشن ایک عدبوت ہے پرمیشے سے لڑنا سکھے آپ کو گے شاید بھائی اپنے ٹائٹل گلد دکھایا ہے شتان سے لڑنا سکھے یا اپنے دشمن سے لڑنا سکھے آپ نے کہا پرمیشے سے لڑنا سکھے وچن سے بہار نہیں لے جائیں گا اور یہ لڑائی کیسی ہونے چاہیے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور آج کے پرکاشن میں پرمیشہ ہمیں کم ملتا ہے کیسے ہمیں پراتھنا کرنے چاہیے کس سمیں ہمیں پراتھنا کرنے چاہیے میں کہتا ہوں آج کا یہ پرکاشن آج کا یہ سندیز آپ سن لوگے آپ اپنی آشش کو سرک سے اتانے لئے بن جاؤ گے آمیر آج آپ اس پرکاشن کے دوارہ وہ کام کرنے پہ ہو جو شاید ابھی تر آپ سوچ ویچار نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں آج اس پرکاشن کے دوارہ آپ ہر ایک کی جیون میں بہچال آ جائے گا اگر آج یہ سکھ گئے نا تو شتان کو تو دھرائی سائی ہے آپ کی جیت پکی ہے یہ شماسے کہنا میں آپ خدا سے لڑو گے اور خدا سے جیتو گے بھی آپ کہو گے impossible possible ہوں گا وچن کے اکورڈنگ جب ہم بات کرتے وچن کے اکورڈنگے تو پرمیشہ ہمیں ہمارے لئے جھوک جاتا ہے آئیے پراتھنا کریں دھنے بات کرتے ہیں پیتا پیتا پرمیشہ میرا بولنا سمجھانا پراتھنا کرنا سب آپ کی اور سے ہو آج جو سنے گا اس کا جیون سیم نہیں جائے گا آج اس پرکاشن سے پیتا یہ خاری آشش کو سرک سے نیچے تانے لئے بن سکیں گے آج اس پرکاشن سے ان کے جیون میں پیتا بہت جال آ جائے گا پر آج ان کے جیون میں وہ کام پتا چلے گا جو سنے گا کہ پرمیشہ سے ہم کم میل سکتے ہیں کب جی سکتے ہیں کیسے جی سکتے ہیں پیتا میرے بولنے میں تیرا پیرا بدھی کیا نہیں سب تیری آتما کی دوارہ بولے یہ شمسی کے نام سے آمین ان دنوں میں پرمیشہ سے بہت عدبود عدبود پرکاشن دے رہا ہے بہت عدبود پرکاشن دے رہا ہے ان دنوں میں پرمیشہ سے مجھے بہت ساری بات یہ بتا رہا ہے یہ گھری گھری بات ہے گھرے گھرے رہیت سے کا کھلا صح markets ہو رہا ہے آج جب میں آج کا میکسیج نہیں ہی ہے یعنی کہ میں اس کو لے کر بہت ٹائم سے پرمیشن میرے دیمانگ میں ڈالتا ہے اور پھر منع کرتا ہے کنتے ہوئیت کا اور پھر پرمیشن مجھے پرکاشن وچن میں لے جاتا ہے اور گھیری گھیری باتیں کا پرکاشن دیتا ہے اور جب میں ان وچن کو پڑھتا ہوں تو پرمیشن مجھے بہت ساری باتیں اس سمیے پر کرتا ہے امیزن کرو ایک منوشی پرمیشن جیتے گا کیسے کیا پرمیشن کو جی سکتا ہے کیا پرمیشن سے ہم یوت کر سکتے ہیں یوت آتمی یوت کیسے کریں گے کیسے ہم پرمیشنے جیتیں گے جبکہ وہ آشیش اگر ہماری جیو میں نہیں ہے اگر فرمیشن نے بھی ہمیں منع کر دیا تو وہ آشیش بھی پر وہ ہمیں دے گا امیل لڑنا سکھے آنکھ میں یوت کرنا سکھے ہم شیطان سے جیت جاتے ہیں مان لو کوئی چیت فرمیشن نہیں آپ کو منع کر دی یہ تیلائک میں نہیں ہے تیلائک میں آزادی نہیں ہے خدا نہیں ہی آپ کو منع کر دیا خدا ہی آپ کو آشید نہیں دے پارا تو اس آشیش کو کیسے اتارنا ہے دھرتی پر اپنے جیو میں آج آپ کو بتا چلے گا آئیے ہو جو میں جائیں گے پراکنا کریں گے دھنیوات کرتے پیتا آج کا وچہ سب کی جن میں کاری کر یہ شیو مسید کے نام میں آمین آج آپ کتنے بھی پاپ میں کیوں نہ ہو کتنے بھی اندھکار میں کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ وہاں سے بھاہر نکلنگا رہے ہیں اور شیطان آپ کو یہ کہہ رہا ہے تو پاپ ہی ہو چکا ہے تو ویوی چال میں آ چکا ہے اب تیرے لیے سورگ میں جگہ نہیں خدا میں جگہ نہیں اور آپ یہ بات مان رہے ہو تو سب سے بڑی آپ خود اپنی ہار کر رہے ہو خدا نے مجھے معاف کر کے ہاں بٹھا ہے تو آپ کو کیوں نہیں کرے گا آمین پرمیشن وہی پرمیشن کو مانتے ہیں جس کے لیے کوئی کام کٹھے نہیں پاپ کوئی سب ہی ہو خدا اس کو شما کرنے میں سب سے جاتا سامرتی ہے دیالو ہے ولم سے کوپ کرنے والا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ شما سے نہیں آتا یہ شما سے کہے لہو یہ تب باوت ہو لے اگر ہم ریل پراشید کر رہے ہیں تو ہمارے گھرنا کو شما کر کے بھول بھی جائے گا کالی گھٹا کے سامن پھیک دے گا بھول جائے گا پیچھے پھیک دے گا اور ہمیں آگے کرے گا آمین جب میں اس پرکش میں تھا اور خدا مجھے بہت ساری باتیں آگ بند کر کے میں جب پوچھتا ہوں اور مجھے بہت جگہ لے جاتے ہیں اور اس میں مجھے ہر چیز بتاتے ہیں جیسے ابھی پریزن میں ایک سائٹ میں ہوکے خدا مجھے بولتے ہیں اگر اب بشواہ سے نا تو آج کسنا کیسو کو میرے آس پاس سردو دیکھیں گے لائٹ دیکھیں گے اور دو دیکھیں گے جو مجھے کال میں کچھ کہا رہا ہے میرے ہمین اب مجھے بتانا کمنٹ بوکس وارس اپ پہ یوٹیوب اتحاس میں جب سننے والے ہونا یہ بہت بڑی پرکاشن ہے بہت بڑا عدبھت کام ہے اوہ خدا یہاں پر ہے میں اس کو محسوس کر پا رہا ہوں کیونکہ جب وہ مجھے کان میں کچھ بولتا ہے یہ والا وچن یہ والا کر یہ والا بول ایک وچن کھولتا اس کے بعد پرمیشن مجھے ریل چلا دیتا اور سب کے ساتھ ہوتا جو خدا جس کے ساتھ ہے میں نے کہا ہاں پرمیشن سے لڑنا سیکھیں آئیے ہم اس وچن کے پاس جائیں گے جو ہمیں اس وچن تک لے جائے گا اور ہمیں اس وچن کو پرکاشن دے گا یعنی کہ ایک ویکتی ہے جس نے پرمیشن سے لڑاو جیت بھی گئے نکالیں گے ات پرمیشن کتاب بتیس ادھیائے اور بائیس وچن سے پڑھوں گا یہاں لکھا ہے یاکوب کا ملیود آج میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو ہارے ہوئے ہیں آج پرمیشن میں نہیں پرمیشن ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے ایک بھائی نے مجھ سے بولا تھا ایک کمنٹ پڑھا تھا کہ بھائی آپ وچن کے بائیبل کی رکھتے ہو بھائی پننے اڑتا ہے کچھ نہ کچھ رکھنا پڑتا ہے ابھی میں بھائی فون تمہیں رکھ دیتا ہوں اس لیے وہ کہتا ہے کہ آپ کیوں رکھتے ہو رکھنا اچھی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہم کچھ نہ کچھ بائیبل پر صریح رکھتے ہیں تاکہ وہ اڑ جائے اور ایسا کچھ نہیں میں خود فون میں بائیبل ہے تو ہم پویتر ہیں ہماری چیز پویتر ہیں ہم خود خدا کے بھوپ مندیر ہیں آمین تو بائیبل پر ہم اگر کچھ چیز رکھ رہے تو کچھ کارن سے ٹھیک ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے یوٹیوب پر بہت ساری کمنٹ ہوتے میں کمنٹ کم پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے اور شلو یہ ٹوپک کالا کے اس کو ٹوپک میں میں الگ ویڈیو بنا چکا ہوں جللی آئے گی تو آج کار جو ٹوپک ہے جو پرمیشہ کو سکھانے والا ہے خود پرمیشہ سکھا رہا ہے آپ کو کہ ماللو کہ آج آپ کی لائن میں ڈاکٹر منا کر چکے ہیں پرمیشہ خود منا کر چکا ہے بیٹا تیری رائے میں سنتان نہیں ہو سکتی ماللو پرمیشہ کو سپر میں کہہ دیا یہ تیری نہیں ہے اب اس چیز کو ہمیں اگر چاہیئے تو کیسے ملے گی یاکوب کے جو میں آشیس تھی یا نہیں خدا نے کیا کرا خدا نے کیسے اس کو آشیس دی اور کیسے اس نے لی دی نہیں لی گئی ہے اگر پرمیشہ ہمیں خود دیتا اور کبھی ہم خود لیتے ہیں یہ کوئی دھارن نہیں بتاؤں گا اور جو پرمیشہ یہاں پر ہے دکھا ہے یاکوب اتپتی 32 کا بائیس میں اسی رات کو وہ اٹھا پر پر دونوں پسریوں اور دونوں داسیوں گیاروں لڑکوں کو سن لے کر گھاٹ سے یا بک ندی کے پار اتر گیا اس نے انہیں اسی ندی کے پار اتار دیا ورن اپنا سب کچھ پار اتار دیا سب کچھ کھالی ہو گیا اکیلا ہو گیا خدا کی حضور میں بیٹھنا ہے اگر فائٹ کرنی ہے تب کو سیپریٹ ہونا ہی پڑے گا پہلا پوائنٹ پوائنٹ لکھو ڈیری میں وہ سیپریٹ ہو گیا اکیلا ہو گیا اس اکیلے پر میں اس سمیہ آپ کا موبائل آپ کے ساتھ نہ ہو اس سمیہ آپ کے پاس آس پات کچھ نہ ہو کتہ پا لکھا ہے آپ نے کتہ بھوگتا ہے پراتل سمیہ مجھے کوئی کیپ پر میں سے بتا رہا ہے میں دیکھ پا رہا ہوں اس کو شاند کرو ایسے جگہ جاؤ جہاں پہ آپ کو کوئی تنگ نہ کرے اگر وہ دن میں جگہ نہیں مل سکتے تو رات میں جرور ملتے ہیں رات ایک ایسی چیز ہے اگر ہم اس رات کا صحیح استعمال کریں گے تو یقین ماننا خدا ہمارے ساری عاشی دے دے گا اب یہاں لکھا ہے یاکوب اکیلا رہ گیا اب یاکوب اکیلا رہ گیا امیزنگل اکیلا رہ گیا اکیلا پر سیپریٹ ہونا بہت جروری ہے اس سیپریٹ پر میں شدان کے ہم پر بار کرے گا تو پرمیشن بھی ہمارے ساتھ آئے گا ہم شدان سے بھی جی سکتے ہیں پرمیشن سے بھی جی سکتے ہیں یہ ہمیں یاکوب بتاتا ہے اس سمیہ شدان کا کوئی جکر نہیں تھا جس سمیہ یاکوب اکیلا تھا اب یاکوب اور یاکوب آپ اکیلا رہ گیا تب کوئی پروش آ کر پون فٹنے تک اسے ملیوت کرتا ہے کوئی پروش آ کر پون فٹنے تک صبح تک یعنی کہ رات کی پراتہ صبح تک ہونی چاہیے اگر آپ نائٹ پر کرتے ہو تو نائٹ پر ایسی کرو کہ صبح ہو جائے اگر آپ خدا سے ملنا چاہتے ہو خدا سے روحو بات کرنا چاہتے ہو تو پون فٹنے کا ٹائم جرور چنو آج خدا آپ کو بہت ساری چیز بتا دے گا اس پرکاشر اس سندیس میں اور یاکوب اب اکیلا رہ گیا تب کوئی پروش پون فٹنے تک اسے ملیوت کرتا رہا جب اس نے دیکھا کہ میں یاکوب پر پروش نہیں ہو سکتا ملیوت کرنے والا وہ کوئی پروش وہاں پر پروش کونہ ہے کوئی نہیں تھا یاکوب خود اکیلا ہے تیکی پرمیشہ کا دودھ مہا پر آ گیا اسے ملیوت کر رہا ہے اور وہ پر بہت نہیں ہو سکتا یاکوب کتنا سامرتی پرمیشہ میں تھا اگر آج اپنے آپ کو سامرت کرنا ہے تو خدا کی آ گیا خدا کے ساتھ چلنا وچن میں انپورٹی رہو پراتت میں رہو اگر ہم پراتتہ میں انپورٹیٹ ہے یا کہ پراتتہ ہماری جیور میں انپورٹیٹ ہے ہم وچن کو لے کے سیریس کر رہے ہیں اگر کوئی سپنا بھی ہمیں برائے گا ہم اس سپنے میں بھی شیطان کو ہرا سکتے اگر ہمارا جیون آتمک ہے سلیمان کی جیور میں جب پرمیشہ کی انٹری ہوئی تو سلیمان بھی سپنے میں ہی ایک ایسی چید مانگتا ہے اسے پتہ ہے اسے کیا مانگ رہا ہے کہ تو اس کا دیماغ وہاں چلنا تھا ایمیزن کرو سپنے میں بھی ہم جب سوتے ہیں تو ہمارا دیماغ اتنا ایکٹیو ہونا چھی کہ ہمیں کیا مانگنا ہے کیسے کرنا ہے کیسے سمجھ پا رہے ہو جب اس نے دیکھا کہ میں یاکوب پر پرمیشہ نہیں ہو سکتا تب اس کی جان کی نس کو اس نے چھوا اور یاکوب کی جان کی نس اس سے اس سے ملیوت کرتے ہی چڑھتی گئی تب اس نے کہا مجھے جانے دے کون کہہ رہا ہے وہ پروش کہہ رہا ہے مجھے جانے دے یاکوب گھائل ہونے کے بعد بھی اس نے اپنی کمزوری کو نہیں دیکھا اس نے چوٹ کو نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کوئی ایسی چوٹ کوئی ایسی چیز آپ کو ستاری ہو آپ کو پراتھا میں بادہ ڈالتی ہو مد دیکھو آپ کو کچھ بھی آسانہ مد رکھنا کوئی یود کرتے رہنا آتھ میں یود مل یود جب آپ پراتھا کرنے جاتے ہو صبح چار بجے اور آپ کو کوئی روکتا ہے کوئی آپ کو منع کرتا ہے مالو آج پرمیشہ آپ کو نہیں چاہ رہا کیا آپ کو آشیتے آپ کو جانا ہے کوئی کام کرنا ہے نہیں پرمیشہ مجھے تو چاہیے مجھے یاکوب کے طرح جیتنا ہے آمین تو پرمیشہ یہاں پر آئے تب اس نے کہا مجھے جانے دیکھ کیونکہ بھور ہونے والا ہے بھور ہونے والا ہے آپ بھور تک فائٹ کرو آپ نائٹ پر کرو پرمیشہ کی داس نے مجھ سے کرتا کہ تین دن کی نائٹ پر لائف چینج کر دیتی ہے آپ کر کے دیکھنا تین دن کی نائٹ پر پرمیشہ عدبھت کام کر آپ بارہ سے شٹارٹ کرو دو سے شٹارٹ کرو آپ تین سے شٹارٹ کرو رات میں اور بھور ہو جائے جگن ماننا کوئی بھی اپھور ہو کے روکنا نہیں کوئی بھی کتے بھوکے بھوکنے دینا کچھ بھی ہونے دینا اور آپ کچھ چیز کو دیکھو گے پرمیشہ مجھے آواز دے رہا ہے کسی کی آنکھ کھلتی ہے رات میں کون ہے سامنے سامنے آئیے تب اس نے کہا مجھے جان دیکھ تب تک میں تجھے جانے نہ دونا جب تک تمہیں آشیوہ نہ دے یا تمہیں بلیس نہ کرے میں تجھے جانے نہیں دونا یا کلنگڑا ہو چکا تھا دھائل ہو چکا تھا چوڑی ہو چکا تھا انکی نرچ چڑھ چکی تھی فیبی وہ فائٹ کرنے میں نمبر ون ہے فائٹ کرنے میں آگے تھا اسے آشیوہ چاہی تھی آج آشیوہ کو پانا سکھے آپ خدا نے کہہ دیا کہ آپ کا آشیوہ پاس آشیش نہیں آگی آپ اس آشیش کو پاؤ پرمیشن نے کہہ دیا سات سال تو بیمار ہے اس سات سال کو سات دن میں تبدیل کرو یہ شوہہ سکھے نام ہے ایک بار ایک چیل چیل کون جانتا ہے جانتے ہو چیل کائٹ جو اڑتی ہوا میں جو پکشی ہے چیل بیمار ہوئی اور اتنی بیمار ہوئی کہ وہ اسی پرتیشت بیمار تھی یعنی کہ سو پرسند مر جاتا ہے انسان یعنی کہ اتنی بیمار تھی 20% ہی جند کی بچی تھی اتنے باج دیکھتا ہے باج جا رہا ہوتا ہے چیل کہتی باج چیل سے بڑا باج ہوتا ہے باج اور اچھا اچھ سکتا ہے اس کے بڑا اکاب ہوتا ہے تو باج سے پوچھتی باج تو کہاں جا رہا ہے تو باج کہتا ہے پرمیشن کے پاس جا رہا ہوں کہتے بھائی میرے لئے پوچھ گیا میں بیمار ہوں میں کب ٹھیک ہوں گی وہ کہتا ہے پرمیشن کے ساتھ بیٹھتا ہے پرمیشن کے ساتھ کہتا ہے چیل اسے میسیس کا ہے کہ وہ بیمار کب تک ٹھیک ہوگی وہ ہوگی یا نہیں ہوگی تو مجھے بتا تو پرمیشن کہتے ہیں بیٹا وہ سات سال تک بیمار رہے گی سات سال پرمیشن اسے کہتے ہیں جا اسے کہہ دے تو سات سال تک اسی بیماری میں رہے گی وہ آتا ہے چیل کو کہتا ہے دیکھ پرمیشن میں جو اتر دیا تو سات سال تک اسی بیماری میں رہے گی پرمیشہ کا آواز ہی اب پرمیشہ کی آوازیں اسے کیسے کرے اسے کیسے لے ہچ کے بیمار ہوا پرمیشہ کا تو نہیں بچے گا اس نے یوت کرا دیوار کی یور اس نے اپنے اچھائی کام پرمیشہ کو بتایا وہ ملیوت تھا وہ آتنی یوت تھا پرمیشہ کے بات کو پرمیشہ کا ہاں یہ دعویٰ تو صحیح ہے اگر خدا اپنی اچھا بدلہ ہے تو یہ خدا یعنی کہ ہار چکا ہے ایک دھرمی انسان سے میں آپ کو اور ڈیٹل بتاؤں گا اب اس نے دیکھا کہ اس کو میں نے ہچکا کو کہہ دیا اب میں اس کو ماف کرتا ہوں یعنی کہ اس کی پراتنک کو سنتا ہوں اور پندرہ سال بڑھاتا ہوں جب ہمیں جیون میں پرمیشہ کو انٹری کر دے پرمیشہ کو گھوشنا کر دے اس کو کیسے بدلنا ہے اب چھل نے سنا کی پرمیشہ نے مجھے اتر دیتا ہے سات سال تک اب صبح اٹھتی ہے اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی بولے تک کر دے جائے گا تو شاید ہم اس پرمیشہ کے داس کو یہ بولے گے کہ بھائی اب متانہ آ رہے گا آپ تو بددوہ دے کے جا رہے ہو سات سال تک کہہ رہے ہو آپ کو تو گھوشنا کرنے چیتے سات میرے میں ٹھیک ہو جائے لیکن اس چین نے ایسا نہیں کرا چین نے اس نیگٹیف پوائنٹ کو پوزیٹیب میں لے گئی اور جب صبح اٹھی تو دھنے واد دینی لگی صبح دھنے واد دینی لگی تین ٹائم دھنے واد دینی لگی اور بڑی مغن ہونے لگی آپ کہو کہ کیسے سمبھاوے جب چین کو بولا گیا سات سال تو سات سال کی بعد اسے مرنا چاہیے اسے حکمتیا کرنا چاہیے تھی اور اسے کڑکر کرنا چاہیے تھا اسے پرمیشہ کو اور اُلٹا بولنا چاہیے تھا کیا ایسا ہے پھر وہ نیگٹیف سے پوزیٹیف کیسے ہو گئی انہیں رات بھر کیا سوچا ایسا بتائیے مجھے جب بات اس کو بول گیا اور چین نے جب سوچا رات بھر انہیں کہا پرمیشہ ترہ دھنے واد کرتی ہوں کیونکہ پرمیشہ ترہ دھنے واد انہیں سات سال دیئے اب سات سال تا یہ بیماری مجھے مار نہیں سکتی پہلی بات موت کا ڈار ختم آمین پہلی بات دوسرا کوئی جانوری پر مجھے نہیں کھا سکتا کیونکہ میں بیماروں اڈنی پاری میں پر چٹے لگ سکتی تو مجھ سات کھا سکتا تھا مجھے نیولا کھا سکتا تھا مجھے کوئی بھی گیت اٹھا کے لے جاتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوگا سات سال کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گے تو مجھے کوئی مرتیوں کوئی بیماری نہیں مار سکتی نہ ہی میں بھوک سے مروں گی مجھے کھانے کنتیاں بھی میرا پرمیشے کرے گا مجھے سردی گرمی کبھی برسات کبھی مجھے محفوظ رہے گا لیکنکہ سات سال تک دنیا کی کسی بھی طاقت نہیں ہے اسے پرسن تھی وہ بیماری سے وہ بھار آگئی اور مات تک دس پرسن بیمار تھی بس وہ وہ پوری طرح سے اڑنی پاڑی تھی لیکن اس کے نئے پنکھ آگئے وہ اپنا دانا چننی لگی اپنے شکار کرنی لگی اور باز دیکھتا ہے باز جو گصہ آتا ہے چیل پر نہیں پرمیشے پر پرمیشے نے کہا سات سال پرمیشے کیسے کیسے بدل سکتا ہے اپنی چھاپنی وانے کو کیا پرمیشے جھوڑی بولتا ہے اب وہ گیا اڑ کے سیدھا گیا سنو جدہ گوھر سے سیدھا اڑ کے گیا اور جاتا ہے اور کہتا ہے پرمیشے تنہے تو کہا تھا سات سال دیکھ وہ سات دن میں ٹھیک ہو گئی دیکھ وہ سات دن میں اڑ رہی ہے پھر رہی ہے دیکھ پرمیشے پرمیشے ہس کے جواب دیتے کہ بیٹا سن میری بات وہ سات دن تک میرا اتنا دھنے بات دینے لگی میں حیران ہو گیا اور پھر میں ڈیسیزن لیا اس نے اتنا دھنے بات دیا اتنا دھنے بات دیا کہ میں نے اس کا سات سال کا کشت سات دن میں ہی ختم کر دیا آمین تالیہ سات دن میں ہی ختم کر دیا سات دن میں ہی ختم کر دیا کیونکہ میں اس کے دھنے بات سے ہار چکا تھا میں اس کی سمنپن سے ہار چکا تھا میں اس کے اس بلیداز اس کے بشفاظ سے ہار چکا تھا میں اس کے اس مگن سے ہار چکا تھا اور اس لیے میں نے پہلے اچھا پر مل دی اور یہی ہوتا ہے جب ہم دھنے بات جب ہم پرمیشہ مگر نہ رہتے ہیں اور پرمیشت میں یہ جیتے ہیں اور اپنے لئے کچھ نہیں چھوڑتے تو پرمیشت کہتا ہے میں ہاتھ چکا اب میں تجھے آشیو دوں گا یاکوب نے یہی کرا اب کیا آگے پڑتے ہیں تب اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ بھور ہونے والا ہے یاکوب نے کہا جب تک تمہیں آشیوہ نہ دے تب تک میں تجھے جانے نہ دوں گا اور اس نے یاکوب سے پوچھا تیرے نام کیا ہے اس نے کہا یاکوب اس نے کہا تیرے نام اب یاکوب نہیں پرندو ازرائیل ہوگا کیونکہ تُو پرمیشت سے اور منوشوں سے بھی یوت کرنے میں پرمیشت ہوا آگے پرمیشت کا نام پرمیشت سے بھی وہ پرمیشت تھا جو سمیل لڑ رہا تھا آمین پرمیشت سے پرمیشت سے پرمیشت ہوا یاکوب نے کہا میں بندی کرتا ہوں مجھے اپنا نام بتا اس نے کہا تُو میرا نام کیوں پوچھتا ہے تب اس نے اس کو وہیں عاشیوا دیا تب یاکوب نے یہ کہہ کہ اس اس تارے کا پرندر نام رکھا پرمیشت کو آمنے سامنے دیکھنے پر بھی میرا پرندر بچ گیا ہالیلویہ آمنے سامنے اوپرمیشت لڑ رہا تھا میرے زیدہ اگر آج آپ صبح کی پراتنہ شٹارٹ کرو گے آج آپ نیم باتیں ہوگی مجھے ہفتے میں ایک بار کرنی ہے مجھے مہینے میں دو بار کرنی ہے مہینے میں پندرہ دن کرنی ہے جیسے بھی آپ کو لگے اور تینین لگاتر والی جرور کرنا تو یقین ماننا آپ ہی پرمیشن کا آپ نے سامنے دیکھو گے پرمیشن آپ کی دن میں کام کرے گا دیکھو ایک چیز اور میں آپ کو پرکاشن دیتا ہوں جو خدا نے مجھے آواز دیئے جب ہم دیرستے پرمیشن کے ساتھ بار طلاب کرتے ہیں لکھا لیں گے کرو بچن بچن سیدہ چالیس اس کا ایک میں دیرستے یہ ہوا کی بار جوتا رہا دیرستے جیسے چل کر رہی تھی اسے بتا سات سال کے اندیا کرتی اسے نہیں بتا تھا میں ٹھیک ہو جاؤں گی سات دن کے اندر سات سال کا دیرستے مگن میں بڑے آران سے خدا کا دھنے واد میں دیرستے یہ ہوا کی بار جوتا رہا اور اس نے میری اور جھوک کر میری دوائی سوری جھوک کر کیسی جھوک جاتا ہے پرمیشن جب بچوں سے ماں باپ ہارتے ہیں بھانے سے چیز چھیندے اور بھاگتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں اسے ہار کر وہ چیز دے دیتے ہیں جھوک جاتے ہیں اور پھر اس کے ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں اور اس نے مجھے ستینا سی گھٹے دلدر کی کیس سے اُبھا رہا اور مجھ کو چٹن پر کھڑا کر کے میرے پیاروں کو درن کیا آج خدا نے آپ کو لڑنا سکھا ہے پرمیشن سے یہ لڑائی ایک وہ لڑائی ہے اس لائی میں آپ جیونت ہو گئے اس میں آپ کو ہاتھ اپائی کی ضرورت نہیں آتمک آتمک چاہیے خدا کتنی ہم فاشنگ کرتے ہیں کتنا ہماری جیون پویتر ہے کتنا ہم پرمیشن کو اپنے ان آتمک کاموں سے کھیس سکتے ہیں یقین مانا جیت آپ کے پریوار کے جو آشش آپ تک نہیں آئی جو آشش خدا کی اور سے ہے ہی نہیں وہ آشش بھی پرمیشن کو دے گا جسے ہشکیا کی عمر خدا نے گھٹائی تو خدا نے پڑائی آمین کتنے سمجھ رہے ہیں اگر آج آپ سمجھ گئے تو جیت آپ کی ہے آئیے پراکتہ کریں دھنے بات کرتے ہیں راجوں کے راجہ پرمیشن کے پروہ اس پرکاشن سے پتہ لوگ اچھلنے خوتنے لگے لوگ ناشنے لگے پرکاشن میں آنان میں ہو گئے پرمیشن آج آپ نے وہ کام دیا کہ ان کے لائف میں پتہ ایک بہنکر ایک بدلاؤ آج چکا ہے پتہ بہت دھنے بات کرتا ہوں یہ لائف میں پتہ یہ اندر تک ہل گئے پتہ اور اس پرکاشن سے انہوں نے پتہ بہت کچھ پا لیا بہت دھنے بات کرتا ہوں آہاں سے تجھ کو پائیں گے تجھ کو دیکھیں گے تجھ میں چلیں گے اور جو چیز اسمباب ہے وہ ان کے لائف میں سمباب ہو رہی میں ٹکلیر کرتا ہوں پتہ آج کس پرکاشن میں دھنے بات کرتا ہوں یہ شمسک کے نام سے مانتے ہیں آمین خدا پر آشید ہے کٹ بلیس جائے مانتے ہیں